بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست میرے سب بائی ٹھیک ٹھاک ہیروفیت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ میرے سب ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آج میں ایک قدد اور ویڈیو لے کے آپ کی ختم کی حاضر ہوا ہوں آج کی سیوڈیو میں بھی ہم ایک قدد گھر کے نقشے کے پروپوزر کو ٹوٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹا سا نقشہ ہے لیکن آپ کے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا اگر آپ کے پاس کچھ اس سائز کا پلوٹ ہے یا آپ چھوٹے پلوٹ کے مالک ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ کو اس سے کافی اچھے اچھے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں بہت ہی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو چلیں جی دیر کی بغیر کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ اور دیکھیں کہ ہم کو اس میں کیا کہیں چیزیں کس طرح سے ملنے والی ہیں تو سب سے پہلے بات کہتے ہیں اس میں آنے والی سائز کی تو ہمارے پاس اس میں پلوٹ کا سائز آئے گا وہ ہے تیس فٹ بائی تیس فٹ یعنی تیس فٹ یہ ہمارے پاس ٹڑائی میں آ جائے گا یہ اس کی وٹھا جائے گی اور تیس فٹ یہ ہمارے پاس لبائی میں آ جائے گا تو نو سو سکیر فٹ کا یہ ایک گھر کا نقشہ ہے اور اس کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا ایریا آ جائے گا ہمارے پاس اس کا تقریبا ساڑھے تین ملے جو کہ دو سو بہتر سکریفٹ کے ساف سے بنیں گے یعنی کہ اگر ایک ملے میں دو سو بہتر سکریفٹ ہوں گے تو آپ کے پاس ساڑھے تین ملے میں کچھ اس سائز کا رات آ جائے گا تو بڑھتے ہیں اس کے مین گیٹ کی طرف مین گیٹ آپ کو مل جائے گا اس میں رائٹ سائٹ پہ اور مین گیٹ میں آپ کو مل جائے گا سنگل گیٹ یعنی کہ اس میں آپ کا چھوٹا بڑا دونوں گیٹ اسی میں ہی آ جائیں گے اور سائٹوں پہ آپ کو مل جائیں گی کالم پیلر بغیرہ مل جائیں گے اور سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی چھوٹی سی دیوار آپ کی بانڈری وار مل جائے گی اچھا جی تو چیسے آپ مین گیٹ سینٹر کے طرح مٹن ہوگی تو سامنے اور پاس آ جائے گا ایک قدر گیراج ایک قدر کارپورچ آ جائے گا چھوٹی گاڑی کا اور اس کا سائٹ ہمارے پاس آ جائے گا بارہ فٹ بائی چھوٹا 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 بالکر سکیں گے تو جیسے ہی ہم اسی دندر کی طرف چلیں گے تو ہمارا پاس آبے گا ایک قدر صاحب کے بعد لیف صاحب پر مین انٹرنس مین ڈور مل جائے گا دبیڈور کی صورت میں اور سامنے ہمارا پاس آجے گا ایک قدر لیونگ اور کافی بڑے سائز کی آپ کو اس میں سیٹنگ دیکھنے کو مل جائے گی اس کا سائز ہم نے دیا ہے تقریبا سالے سولہ فٹ بائی چودہ فٹ سالے سولہ فٹ جمعہ پاس چڑھائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گا ادھر سے لے کے ادھر تک اور چودہ فٹ جمعہ پاس لبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ملنے والا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک تو ادھر جائے گا پر آپ کی سیٹنگ بہتی اچھے طریقے سے مینیش ہو سکتی ہے سوکھا بہتی بہتی اچھے طریقے سے اس میں لگ جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے باہر کی طرف دیا ہے ایک قدر بات جو کہ اس والے سالے پاس چڑھائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گی ادھر سے لے کے ادھر تک اس کے ونٹیلیشن کو دیکھا جائے تو ہمیں باہر کی طرف دے رکھی ہے ایک ادھر ونٹیلیٹر لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو ونٹیلیٹر کو ادھر ونٹیلیٹر بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے باہر کی طرف دے رکھی ہیں دو ادھر ونٹیلیو جن کے مدد سے آپ کو اندر آسانی سے سورج کی روشنی وغیرہ وغیرہ مل جائے گی پیچھے کی طرف بڑھیں گے تمہارے پاس آ جائے گا ایک قدر ساڑھے پانچ فٹ وائٹ کا پیسج جو کہ ادھر جگہ پہ دیا ہے اور اس کے سامنے ہمارے پاس آ جائے گی سٹیل سیلی آ جائیں گی جو کہ آ جائیں گی تقریبا ساڑھے تین فٹ وائٹ کی اور یہ ادھر سے آپ کو اوپر فرس موڈ میں دیکھے جائیں گی تو چونکہ یہ ادھر سے اوپر کی طرف چل جائیں گی تو اس کے نیچے ہمارے ایزیلی کارپاپ ہو سکتی ہے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے علاوہ ہم نے ادھر سائیڈ پہ دے دیا ہے ایک قدر اور ونڈو جس کے مدد سے اس والے پیسج میں بھی روشنی وغیرہ ملتی رہے گی تو پیچھے والی جگہ پہ ہمارے پاس آ جائے گا اس والے سائیڈ پہ ایک قدر بیڈروم اور چیپر کڈیشن میں ہم نے دیا ہے اس میں ایک قدر دور سائیڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک قدر بیڈروم اور اس والے بیڈروم کا سائیڈ ہمیں ملنے والا ہے بارہ فٹ نو اچھ بائی گیارہ فٹ نو اچھ بارہ فٹ نو اچھ مارے پاس اس میں چڑھائی آ جائے گی جو کہ آپ کو مل جائے گی ادھر سے لے کے ادھر تک اور گیارہ فٹ نو اچھ مارے پاس یہ لبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گی ادھر سے لے کے ادھر تک ہاتھ کی ملے پاس آجے گا اس میں ایک اٹیچ بار اس paved جگہ پہر آپ کی جو سائٹنگ ہوگی۔ ازیلی ہو سکتی ہے دوسری طب ہم نے دیا ہے اس میں ایک کا قدر کچھ چھوٹا سا کچھن دے دیا ہیں اور اس کا سائز ہم نے دیا ہے نو فٹ بائی آٹھ فٹ نو فٹ Swamiے پاس اس میں چھڑائی جائے گی جو کہ آپ والمینے پاس آپ کو اچھے سائز کا اس میں کچھن دے جائے گی اچھا جی تو ان تمام چیزوں کا وینٹریلیشن کی انتظام کی بات کریں تو اس میں ہم نے بیک سائج پر دیا ہے ایک رقض اور اس کا سائز ہم نے دیا ہے 6 feet 6 inch by 3 feet 6 feet 6 inch ہمارے پاس اس میں چڑھا گیا جائے گی جو کہ آپ کو مل جائے گی اس سے لے کے ادھر تھا اور 3 feet جو ہمارے پاس نبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گی اس سے لے کے ادھر تھا اس میں اوٹی ایس میں آپ کی اس والے بیٹو کی ونڈو اس والے کچھن کی ونڈو اور اس والے باعت کا ونٹیلیٹر اوپن ہو جائے گا یعنی کہ ان تمام چیزوں میں ونٹیلیشن بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو اس میں مل جائے گی تو چلیے جی آپ چلتے ہیں اس کے ایک بار اوبرویو کی طرف کر لیتے ہیں اس کا ایک بار اوبرویو اچھا جی تو یہ تھا ہمارے پاس چھوٹا سا ایک قدل گھر کا نقشہ ساڑے تھی ملے کا ایک قدل گھر کا نقشہ تھا چھوٹے بڑاڑکی کٹاگری میں بہت ہی اچھا سا ڈیزائن کیا گیا نقشہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اس میں ہمارے پاس رائن سائیڈ پہ آ جائے گا مین ڈوڑ مین گیٹ آ جائے گا اور اس سامنے ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک قدل گراج کاربورٹ آ جائے گا اس میں آپ کی چھوٹے گاڑی آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے اور اوپر ہمارے پاس چھوٹے گاڑ ایریا آئے گا وہ کچھ اس طرح کا کر کے آ جائے گا لائف سائیڈ پہ ہمارے پاس جگہ پہ اگر آپ چاہیں تو مکمل اس میں لبنک دیکھنے کو مل جائے گا پیچھے کی طرح ہمارے پاس آ جائے گا اس کے ساتھ آ جائے گا اور میں کریں گے جائے گا ایک قدل گراج بار اور اس ساتھ ہمارے پاس دوسری طرح آ جائے گا ایک قدل کچھل اور پیچھے کی طرح ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک قدل روٹی ایس تو یہ تھی چھوٹی سائی ایک قدل ویڈیو رید پتہ ہوں کہ ملی یہ چھوٹی چھ ویڈیو آپ کے بہتی زیادہ کام آئے گی اور اگر آپ کے بس کچھ اس سائز کا پراؤٹ ہے تو آپ اس کو ایک باز وہ جیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو مزید ایسی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چالل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور وہاں آپ کو مطلب گھروں کے نقشے کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کو تین ملے سے لے کے ایک نال تک بہتی اچھے اچھے ہر سائز کے لقشے دیکھنے کو مل جائے کے اس کے ساتھ مجھے دیجئے جازت اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں جانتے رکھے گا امیدی ہیں یہ قضرت اور اچھینی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ پیس